اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا سے مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت کو بڑھانا ہے تھنڈی میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا جائے تازہ سبزیاں اور پھل کھائیں مرغی اور مچھلی زیادہ جبکہ گائے کا گوشت کم کھائیں نیند پوری کریں تاکہ آپ کا امیون سسٹم ٹھیک رہے چکنائی والی چیزیں میٹھی چیزوں کا پرہیز کریں پاس کر مچھلی اور چکن کا وفر استعمال ہو سٹرس فروٹس ہیں نیبو وغیرہ وہ استعمال کریں لیسن کچھ اس کے میڈیسنل فائدے ہیں اور وہ کولیسٹرول ٹرائگلسرائیڈز وغیرہ کم کرتا ہے اور ویسے بھی وہ امیون سسٹم کے لیے بھی تھوڑا سا بہتر ہے خلدی ایک ایسی چیز ہے جس سے اگین امیون سسٹم اور انٹی انفلمیٹری ہے لیکن اس وقت یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کرونا سے بچاؤ یا کرونا کے علاج میں یہ مغسر ثابت ہوتے ہیں رائے فروٹ خاص کر والنٹس کا ان کا انٹی آکسیڈنٹ افیکٹ ہے خروٹ کا اور بدام کا بھی ہے موسم ہے تربوز کا خربوزے کا تو اس میں فائبر کی کانٹنٹس بہت ہے اس میں انرجی بہت ہے اگر امیونٹی لیول اچھا ہے تو آپ ان کے ساتھ کمبیٹ کر سکتے ہیں آپ کا امیون سسٹم آپ کا بوڈی اوور کم کر سکتی ہے ہمارے امیونٹی کو یہ بہت زیادہ انکریز کرتے ہیں خاص طور پر سٹرس فروٹ یہ بیماری ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے لوسن آدھرک اور پیاس تو اللہ تعالی نے ان چیزوں میں ایسی خوبی رکھی ہے اگر اس کو کچھا استعمال کیا جائے تو اس میں جو انٹی وائرل انٹی بیکٹیریل اور انٹی مریریل جیسے خصوصیات پائے جاتے ہیں بیماری میں ملٹی ویٹامنز خاص کر ویٹامن سی جو ہمارے امیون سسٹم کو مڑاتے ہیں تو دوسری جو انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ تازہ پلوم میں اور جوسز میں موجود ہے موسیقی